اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوگے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مشہور زمانہ اپلیکیشن ٹک ٹوک کے بارے میں دوستو ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے ٹک ٹوک کے بارے میں نہ سنا ہو یا ٹک ٹوک استعمال نہ کیا ہو ٹک ٹوک اس وقت دنیا میں مشہور ترین اپلیکیشن ہے یہ ایک وڈیو شیرنگ اپلیکیشن ہے جس کو پانچ سو میلین دفعہ سے بھی زیادہ بار ڈاؤنلوڈ کیا جا چکا ہے لیکن بہت ہی کم لوگ ٹک ٹوک اور اس کے بنانے والے انسان کے بارے میں جانتے ہیں آج یہ آدمی چائنہ کا نوہا امیر ترین انسان ہے اسی انسان کی کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ٹک ٹوک کو بائٹ ڈانس نامی چینی کمپنی نے بنایا ہے اس کمپنی کا مالک یعنی ٹک ٹوک کو بنانے والے کا نام زینگ یامنگ ہے چھتیس سالہ زینگ ایک سوفٹ ویر انجینئر ہے چائنہ کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد اس نے دوہزار آٹھ میں مایکرو سوٹ جوئن کر لی اس کا دل بہت زیادہ نہیں لگا جلد ہی اس نے مایکرو سوٹ کو چھوڑ کر فین فون نامی نئی کمپنی جوئن کر لی لیکن یہ کمپنی چل نہ سکی اور اس نکامی کے بعد زینگ میوس ہو گیا اس کے بعد زینگ نے 99.com پر اپنی کمپنی بنائی لیکن دوہزار گیارہ میں ایک آئیڈیا نے اس کی زندگی تبدیل کر دی زینگ نے نوٹ کیا کہ چائنہ اور باقی دنیا میں لوگ کمپیوٹر سے زیادہ موبائل فون میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور اسی آئیڈیا کو لے کر زینگ نے دوہزار بارہ میں بائٹ ڈانس نامی ایک کمپنی بنائی اور یہی وہ کمپنی ہے جس نے آگے چل کر ٹک ٹوک کو بنایا اور زینگ کی زندگی ہمیشہ کیلئے تبدیل ہو گئی دوستو بائٹ ڈانس نامی ایک کمپنی موبائل اپلیکیشن بناتی تھی لیکن زینگ کے سامنے ابھی کافی مشکلات تھی بائٹ ڈانس نام کی کمپنی نے جو اپنی اپلیکیشن بنائی انہیں زیادہ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا جاتا تھا لیکن اسی اپلیکیشن کو چائنہ کی حکومت نے کسی مسئلے کی وجہ سے بند کر دیا تھا لیکن زینگ نے ہمت نہ ہاری یہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانا چاہتا تھا کئی انویسٹر سے بات کی کہ وہ اس اپلیکیشن کو بنانے میں زینگ کو پیسے دے دیں لیکن اس کو ہر جگہ سے انکار ہی سننے کو میوتا تھا زینگ نے ابھی بھی ہمت نہ ہاری اور مایکروسوفٹ جیسی کمپنی میں نوکری چھوڑ کر یہ دھکے کھا رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی گول کرنے کے لیے اپنا رزک لینا پڑتا ہے لیکن آخر کار اگست دوہزار بارہ میں ایک انویسٹر نے زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کیلئے تیار ہو گیا اور اسی طرح زینگ نے ٹویٹرز کی نام سے اپلیکیشنز بنائی اگلے دو سالوں میں اس اپلیکیشن کو ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ استعمال کر رہے تھے اور زینگ کو بہت بڑی کامیاب بھی مل گئی دوستو اب آتے ہیں اپنے اصل ٹوپک ٹک ٹوک کی طرف سبتمبر دوہزار سولہ میں زینگ کی کمپنی بائٹ ڈانس نے ڈویئن نام کی ایک اپلیکیشن بنائی یہ اپلیکیشن دراصل ٹک ٹوک ہی تھی جس کو چائنہ میں ڈویئن کہتے تھے آج بھی چائنہ میں لوگ اس اپلیکیشن کو ڈویئن کے نام سے ہی پکارتے ہیں یہ اپلیکیشن چائنہ میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن کرنے میں مصروف ہو گئے پھر زینگ نے سوچا کہ کیوں نہ اس اپلیکیشن کو نام سے دنیا بھر میں لاؤنج کر دیا گیا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ٹک ٹوک باقی دنیا میں بھی مشہور ہو گیا اور چائنہ میں لوگ اسے ڈویئن کے نام سے ہی استعمال کرتے تھے نومبر دوہزار ستارہ میں میوزیکلی اپلیکیشن کو زینگ نے ایک کروڑ ڈالر میں خرید لیا جو کہ بالکل ٹک ٹوک کی ہی طرح تھی زینگ نے ٹک ٹوک کو میوزیک کے ساتھ مست کر دیا یعنی دنیا میں کہیں بھی ٹک ٹوک جیسا کوئی بھی بڑا کمپیٹیشن نہیں تھا دوستو حیران کن طور پر زینگ کا ٹک ٹک پر اپنا کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ ٹک ٹوک صرف ینگ لوگوں کے لیے ہے اور میں اب کافی بڑا ہو گیا ہوں لیکن اس نے اپنے آفیس کے سارے امپلائیز کے لیے ٹک ٹک اکاؤنٹ منانا لازمی قرار دے دیا یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کین امپلائیز کو اپنی ویڈیوز پر اچھے خاصے لائک لانے پڑتے ہیں ورنہ ان کو آفیس میں پوش اپس لگانا پڑتا تھا دوستو آج ٹک ٹوک پچھتر صوبانوں میں دستیاب ہے اور دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشنز میں سے ایک ہے اور زین چائنہ کا نومہ امیر ترین آدمی بن چکا ہے اس کی دولت کی مالیت تیرہ عرب ڈولر تک پہنچ چکی ہے جو پاکستانی تقریباً دو ہزار عرب روپے بنتے ہیں تیرہ عرب روپے بنتے ہیں